نمشکار دوستو آج کی خبر چینل میں آپ کا سواہ کرتا ہے آج کی مکہ ہیڈ لائن سے بھارت کے دو کے بدلے دس پاک سینک مار گیرائے ہاں دوستو جو بھارت نے سومبار صبح پنچ کے کرشنہ گھاٹی میں دو جوانوں کے سیر کاتے جانے کا پاکستان سے بدلہ رات ہوتے ہوتے لے لیا ہے دوستو ہماری سینہ نے کرشنہ گھاٹی سیکٹر کے جو اکرپان پوسٹ کے اس پار پاکستانی سینہ کی پپل پوسٹ کو پوری طرح سے تباہ کر ڈالا دیر رات تک اس کاریوائے میں چھہ سو سے تالیس مجاہدین اور دس جوانوں کے مارے جانے کی سوچنا ہے صبح پاک سینہ نے اس پپل پوسٹ سے کولاباری کی تھی اور اسی کی دوران پاک کی بورڈر ایکشن ٹیم بھارتی یہ چھہتر میں گز کر شہی جواروں کے سو کے ساتھ بربرتہ کی اور پاکستان کی سینہ کی حیوانیت بھرے اس قدم پر شیرش اس طرح پر منترنا ہوئی تھی ہاں دوستو یہ جو آج خبر چل رہی ہے اور کئی نیوز پیپروں میں بھی اور بھی کئی خبریں چل رہی ہیں جیسے انڈی ٹی وی خبر میں چل رہی ہے کہ بھارتی سیما پر گھسائی تھی پاک بیٹ اور کچھ اس طرح ہے بھارتی سینکوں کو جال مشاہ اور کئی سمچار پتروں کے ہیڈلائن سیے بھی چل رہی ہے بھارتی سینہ کی جوابی کاریوائی پر پاک کی دو چوکیا دست سان سینک دھیر ہاں دوستو کل جو پاکستان نے ہمارے جو شینکوں کے سیر کاٹ کے لگے تھے اس کے بدلے میں ہم نے بھی ان کی جو چوکیاں تھی ان کو نشٹ کر دیا ہے ہم نیکسٹ خبر کی اور آگے بھرتے ہیں جے اینڈ کے میں جمہو کشمیر کے جو کیشوین پر حملہ ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو پانچ پولیس والے شہید ہو گئے اور دو افسر بھی مارے جانے کی خبر آ رہی ہے ہاں دوستو یہ بھاسکری طرف سے خبر آئی ہے میں آپ کو گستار سے بتا دیتا ہوں جمہو کشمیر بھی جو کل گاؤں میں سو انبار کو دو پر جمہو کشمیر بین کی ایک کیشوین پر آتیوں گے نہ حملہ کر دیا اس میں پانچ پولیس کانسٹیبل شہید ہو گئے ہیں اور بین کے دو افسر بھی مارے گئے ہیں دوستو نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہوں جو استیفہ دینے کے بعد امان اتلہ بول رہے ہیں کی کیجری وال کافی ناراض تھے ہاں دوستو اب اسی نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہوں میں آر پی ایس فی ایس اور جی ایل بین سٹوک کی آتیشی پاری سے پونے کی پانچ وکیٹ سے ہاں دوستو آر پی ایس اور وی ایس جو جی ایل کی بھی جو میچ ہوا تھا اس کے اندر پونے کی پانچ وکیٹ سے جیت ہو گئی ہے آئر پی ایل دیس کے سب سے مہنگی کنیڈی بین سٹوک نے ایک بہترین شت کی پاری کھیلی اپنی ٹیم پونے کو پانچ وکیٹ سے شاندار جیت دلائی سوم بار کو یہاں مہاراشت کرکیٹسنگ کے میدان میں کھیلے گئے لیک میں گنتالیس فی راؤن روبین لیگ مقابلے میں گجرات لوہنز کے خلاف رائی جنگ پونے سپر جوائنٹ ٹیم کو شاندار جیت دلائی اسٹوک نے 63 گندوں پر سات چوکو چھکو کی مدد سے 103 رنوں کی ناباد پاری کھیلی دوستو نیکسٹ کبر کیورا آگے بردان دیکھ گنڈے ہی میرے کمرے کی تلاشی رہنا چاہتے تھے بنگلے پر حملے کے بعد بولے تیواری ہاں دوستو یہ خبر آ رہی ہے منوز تیواری کی طرف سے اور نیوز پیپر بھاسکر کی طرف سے میں آپ کو ایک خبر بتا رہا ہوں تو اس کے انوزار جو دلی بی جی پی کے پریسٹین منوز تیواری ہیں وہ لٹینز جون اسٹیت بنگلے پر رہی وہاں رات کچھ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور قریب 20-30 منٹ تک تیواری کے اسٹاپر مار پیٹ کے اور بنگلے میں توڑ فورٹ کی گئی ہاں دوستو تو اس کے بابت منوز تیواری نے ریپورٹ درج کروائی ہے نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہوں ہنی ٹریپ کیسٹ کی بات بتاتا ہوں دوستو سانسٹ نے مہیڑا کے نام سے بک کر آیا تھا روم نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہے دوستو امریکہ امریکہ ساؤتھ کوریا کی ملٹری ڈیل نورتھ کوریا بورڈر پر برس رہے تھے بم ہاں دوستو باسکر کی طرف سے خبر آئے رہے کی انٹرنیشنل جو ڈیسک نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا جنگ کے حالات کی چلتے امریکہ نے ساؤتھ کوریا میں میسائل ڈیفنس سسٹم ٹرمینل ہائی ایٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس کی تینات کی کر دی گئی اس کے علاوہ پچھلے کئی دنوں سے امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی ملٹری ڈیل بھی چل رہی ہے یہ ڈیل نورتھ کوریا کی بورڈر کے پاس چل رہی ہے جس سے کوریا ہی پرائی دیپ تناؤ لگا تا رہا چل رہا اور نورتھ کوریا اب تک کر چکا ہے پانچ نوکلیٹ ٹیسٹ ہاں دوستو امریکہ اور کوریا کے پہنی سولہ میں تناؤ کی وجہ نورتھ کوریا کا نوکلیٹ پروگرام ہے تو دوستو نیسٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں ہم سرکشہ پریشت میں بھارت کو ملیں گی اس تائی سدشتہ یہ کہنا ہے ترکی کے راشت پتی کا ہاں دوستو جو ترکی کے راشت پتی ان دنوں بھارت کے دورے پہ آئے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے کل انہوں نے لیکن ایک بھارت کے لئے اور جمہو کشمیر کے لئے بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا اس بیان کے بارے میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو ترکی کے راشت پتی ہے انہوں نے یہ کہا تھا جمہو کشمیر کے بارے میں کہ جب ان سے ایک بار پترکار ان کا انٹریو لیا تھا پترکار نے تو ان سے پوچھتا جمہو کشمیر کے بارے میں سوال تو انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کی جو بھی بھارتہ ہے وہ بہو وپکشی ہونے چاہیے مطلب سبھی بہت لیکن بھارت ہمیشہ بہو چرچہ کے خلاف رہا ہے کشمیر کی مددے کے معاملے میں تو یہ بات تھوڑی انہوں نے ایک دلت کہی تھی اور یہ بات ہم بھارت والوں کو پسند نہیں آ رہی تو نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہوں جو ویبین شکشن سستانوں میں جن سنگٹھونے نے منایا مائی دیواز ہاں دوستو کل یہ دیننگ جارکرن کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ مائی دیواز کے اوپر کئی گبین کارکرم ہوئے ہیں پوری انڈیا کے اندر تو دوستو نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہوں دوستو جو آج تک سے آ رہی ہے دلی چلڈن ہوم میں بچیوں کو جوانی کے انجیکشن ہاں دوستو یہ بہت چوکا دینے والی خبر آئی ہے آج تک کی طرف سے جو نیو چینل ہے دلی کے اندر چلڈن ہوم میں بچیوں کو جوان بنایا جا رہا ہے ڈی سی ڈی ویو نے کرائی ایف آئی آر ہاں دوستو اس کی پوری خبر دلی پولیس آئی اوپ نے لڑکیوں کی چلڈن ہوم میں گڑھ بڑی پائے جانے پر سنچالوں کو خلاف ایف آئی آر درچ کرائی شکایت نابارک لڑکیوں کو انچاہی دیوائی کے انجیکشن لگائی اور ویروت کرنے بر مار پیٹ کا روپ لگائی دلی کی مہیرہ آئی اوپ کی ادکش سواتی جہیند کے دوران 32 لڑکیوں نے چلڈن ہوم کے خلاف شکایت درچ کری ہے دوستو یہ آپ کو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر گستار سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہنڈوچ پیپرو میں چل رہی ہے اور جو نابارک لڑکیوں ہیں نے سواتی جہیند کو دی گئی لکھی شکایت بتایا ہے کہ شریر کے حصوں کی بڑھا کرنے کے لیے انجیکشن دی جاتا ہے اتنا ہی نہیں لڑکیوں کو بتایا ہے کہ ان کے پیریڈ کا پتہ لگانے کے لیے جب رہا ان کے کپڑے اترائے جاتا ہے ان کے بعد سینیٹری پیٹ دیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ایک چوکانے والی خبر لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو نیکسٹ خبر کیوں راگے بڑھتا ہوں میں جو دلی گینگوار میں شاتیر بدماش اور ایک ایس ایس آئی کی موت ہو گئی ہے اور ایک سپاہی بھی غیل ہو گیا ہے پاک کے جال میں فس گئے ہیں بھارتی جوان اور پیچھے چھوٹے تو ہوا حملہ دوستو کل میں آپ کو خبر بدائے گے پاکستان کے جال میں جو بیٹ کے چکر میں فس گئے ہیں بیٹ کا مطلب ہے بورڈر ایکشنگ ٹیم اس کے چکر میں فس گئے ہیں تو نیکسٹ خبر کیوں راگے بڑھتا ہوں دوستو بیجنگ کے ہسپلیم داؤد کا علاج کراتے دیکھا گیا سوامی کا دعویٰ ہاں جو سوامی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دعویٰ ابراہیم کو ہر اٹیک کی جو خبر آئی ہے وہ بعد میں چھوٹے شکیلیں خبروں خندن کیا تھا اس بھی سوامبار کو سوبرمنڈیم چو سوامی ہے انہوں نے جان کر دی کہ دعویٰ ابراہیم کو بیجنگ کے ایک ہسپلیم میں دیکھا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ دعویٰ بیجنگ میں ہے ہے یا نہیں اس کا پتہ لگا رہے ہیں تو نیکسٹ خبر کیوں راگے بڑھتا ہوں دوستو نوکر کو مار کر کھا رہا تھا روٹر ویلا کتہ ڈر سے سے ہمیں لوگ ہاں دوستو آپ کو نے جو خبر بتا دے یہ کتے کے بارے میں یہ کتہ ہے روٹر ویلا جس نے اپنے نوکر کو ایک فارماوس پر مالک نے باندھ رہا تھا اور اس فارماوس پر ایک نوکر کو مار کر ہی کھا رہا تھا دوستو تو نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہوں جو اولا کیب میں گائی کا سے چھیڑ چھار اور بھاگ نیپر ڈرائیور نے کیا پیچھا ہاں دوستو یہ ایک آج تک کے اندر خبر آئی ہے آج تک کی ویب سائٹ کے انصار مانے تو بینگلور میں ایک بار پھر اولا کیب ڈرائیور دوارہ ایک یوٹی ساتھ چھر چھار کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپی کیب ڈرائیور ابھی فرائر ہے پولیس اس کی تلاش میں تبیش دے رہی ہے ملی جان کا نکہ ہے انصار پیڈیت یوٹی پیشے سے گائی کا ہے پیڈیتا نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اٹھائیس اپریل کو دوستوں ساتھ وہ کھانا کھانے کے لیے گھر پر جانے کے لیے نکلیتے تھے دوست میں اولا کیب بھوکی اور دوست اس کی کیب تک چھوٹنے پر آئیتے کیب ڈرائیور کا نام روی کمار تھا دوستو اب آج کل مہی لاؤں کے لیے اولا کیب بھی سرکشت نہیں رہ گیا کوئی سی بھی کیب شروع شکت نہیں ہے لیکن اگر اس پر کار کام ہوگا اور یہ ڈرائیور لوگ ایسے کریں گے تو یہ کیسے کام ہوگا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کرپیا ان پر دھیان دیں یہ ڈرائیور ہے یہ ہے تو ان کو ڈرنگ سے دھیان سے دیکھیں اور ان کی سب کی فوٹو مطلب کیمرے سے فوٹو کھینسلے سب کی اور اپنے دوستوں کو ترنت بھینستے تو ہمیں نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہوں دوستو اترا کھنڈ کے جو ہائی کورٹ میں آدیش دیا ہے کہ جو چھ اور ویدان سبا چھتروں ای وی ای مشین ہے وہ سیل ہوگی وہ بند ہوگی اور اب میں کاروار جگہ سے خبریں لیتا ہوں دوستو اور آج چلی ویشلیشن کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں خوش خبری ہے دوستو سستہ ہوا رسے ہوگا ہے اس کا سلینڈر ہاں دوستو آج میلاؤں کے لیے اور پورے جو پریوار ہے ان کے لیے خوش خبری کے بعد گھرلی سلینڈر بارڈ میں روپے اور کمرشل جو یہ خبر آئیے دینے جا کرنے کی طرف سے تو اس میں میں بتا دیتا ہوں کہ گھرلی سلینڈر بارڈ میں روپے اور کمرشل سلینڈر ایک سو اٹھاؤن روپے سستہ ہو گیا ہے اب پرتیک مہا انتراشتی اس طرح پر پیٹرولیم پدار تو قیمتوں کے آدار پر کار کر گیس گیس کی قیمت نردہاریت کی جائے گی سومبار کو صبح تینوں تیل کمپنیوں نے رسوئی گیس کی نئی قیمتیں لاغو کر دی گئی ہے چودہ پوائنٹ دو کلوگرام گھرلو گیا سلینڈر سات سو چمالس روپے کی جگہ چھ سو کیون روپے میں ملے گا اور بگتاؤں کے بہنگ کھاتے میں دو سو اکیس روپے آئیں گے اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بہنگ کے کھاتے میں آکے دو سو اکیس روپے آئیں گے اور جو کمرشل کمرشل سلینڈر ہے دوستو اس پرکار آپ کے مطلب تو آپ کو میں اور اور جانداری دے دیتا ہوں سو مبارک صبح جو تینوں تیل کمپنیاں ہیں انہوں نے چودہ پوائنٹ دو کلوگرام گھرلو گیا سلینڈر سات سو چمالس روپے بجائے چھ سو کیون روپے میں جو بگتاؤں دو سو اکیس روپے آ جائیں گے دوستو اس طرح کمرشل سلینڈر گونیس کلوگرام والا سلینڈر اب آپ کو چودہ سو اکیس کی بجائے پارہ سو تریسٹھ روپے میں ملے گا اور پانچ ککرہ والیس گیس سلینڈر کی قیمت کم ہوئی ہے یہ ہے چار سو سوڑا روپے کی بجائے اب تین سو باؤن روپے میں ملے گا سرکار نے جو رسوئی گیس کی قیمت انتراشتی ہے کچھے پیٹرولیم پدھار کی قیمت ہے اس کے ادھار پر تے کرے گی کمپنی کے لیے الگ سے ویبھاگ بنایا گیا ہے دوستو یہ تھی آپ کے لیے خوش خبری اب نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں یو پی میں جو پیٹرول پمپ دھاندلی پائے جانے کے بعد اب دوسرے راج جو میں بھی ہوگی نیرکشن ہاں دوستو اب پیٹرول پمپ کو چھاپے ہر راج جو میں پڑھیں گے ہر جگہ جیسے ساؤدان ہو جائیے آپ لوگ جو بھی اس پرکار کا غلط کام کرتے ہیں وہ لوگ دوستو نیکسٹ خبری اور آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انیلائز کر کے بنیادی ادھیوگوں کی وقاس در بھڑی مارچ میں پانس پرسنٹ رہی ہیں ای بی پی نوز کی طرف سے آ رہی ہے بنیادی جو ادھیوگوں کی وقاس در بھڑی ہے پانس پرسنٹ رہی ہے اب نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں بجت پر چوٹ لگائی ہے ایس بی آئی نے یہ خبر آ رہی ہے ہندوستان ٹائم کے حوالے سے کہ ایس بی آئی نے ٹرم ڈیپوزٹ پر بیاز در بھڑھا دی ہے دوستو ساہ سامجھے یہ ٹرم بیاز در بھڑھ گئی ہے اور اب نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں ماروتی سوجی کی انڈیا کی بکری اپریل میں گونیس پائنٹ پانچ پرتیشت بھڑھ گئی ہے دیش کی جو سب سے بڑی کار کمپنی ہے ماروتی سوجی کی انڈیا اس کی ایم ایس آئی کی کل بکری گونیس پائنٹ پانچ پرتیشت بھڑھ کر ایک اکیابان دو پندرہ اکاہی رہی ہے جو پچھلے سال اس مہینے میں بارہ پیسٹ گونیس انہتر اکاہی تھی ہاں دوستو اب نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں اب ہم منڈوین سے جڑی کچھ خبریں اٹھاتے ہیں جانے آپ کیا ہے کاجول کی بیف پارٹی والے میڈیا کا وائرل سچ ہاں دوستو یہ اے بی پی نوچ کی طرف سے خبر آ رہی ہے میں آپ کو پورا وستار سے بتا دیتا ہوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کاجول ہے اس کے دوستو میج پر جو پلیٹو کے پیلٹے پروسی جا رہی ہے اور کھانے کی دیسے ویڈیو میں کاجول کے دوست خود کہہ رہے ہیں انہیں لجیز بیف پنایا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر پہنچا تو کچھ ہی گھنٹو سوشل میڈیا میں سنسنی پھیل گئے سوپر ایسٹار آجے دیوکن پتنگو بولیورٹ بڑی بڑی ابی نیتری کاجول ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ہیلو دوستو میں پوپ اپ لونچ میں ہوں اور یہ میرا بہت اچھا دوست روئے نہ دیکھیں اس میں کیا بنایا ہے روئے نہیں یہاں آؤ بتا تم نے کیا بنایا ہے آخر سب جاننا چاہتے ہیں ویڈیو رائن جواب دیتا ہے بیف میں بنے کسی ڈیسٹ کا نام بتاتے ہیں جس کے بعد ابی نیتری کہتی اس کے بعد ہم اسے ہاتھ کاٹنے والے ہیں بائے بائے تینکیو تو دوستو یہ خبر آ رہی ہے بی پی نیوز کی طرف سے کی کاجول کا جو بیف پارٹی ہے ویڈیو میں وہ وائرل ہو وائرل سچ ہے تو نیسٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہوں میں بہو بلی جو دو ہے انہیں ہی اتیاس رچا ہے اور پہلے ویکنڈ میں ہی انہوں اس نے پانسو کروڑ روپے کما لیا ہیں آج تک کی طرف سے ایک خبر آ رہی ہے اور رجنکان نے بہو بلی دو کے ریویو میں کہی ایسی بات جو سن کر گدد ہو گئے تھے راج مولی کیونکہ انہوں نے اس فیلم کی بہت بڑھائی کری تو راج مولی صاحب کے لیے یہ رجنکان جی کا ٹویٹ ایک بھگوان کی سندیس سے کم نہیں ہے اب بینوت خننہ اور جو سنس ہے راہل خننہ کے پاپا کی یاد میں شہر کی ایک ادپت تصویر ہاں یہ انڈی ٹی وی خبر ہے اب نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہے جو خیل خود کی طرف سے ہے بی جی سی آئینے ارجن پروسکار کے لیے چیتشور پجارہ کے نام کی سفارش کی آئی پی ال ٹین روبین اتھپر جیسے سینئر پلئیئر نے ستھارت کول کو ایسی حرکت کی کہ یوراج کو کرنا پڑا بیش بچاؤ ہاں دوستو کل کچھ ایسا ہی ہوا نجارہ جو دیکھنے لائکتا سردار بنیں گے کھیل رکھیں یہاں جانے کس اوارڈ کے لیے کیا گیا نامانکیت سچین تندلوکر دو دن بعد پیش کرنے والے ہیں سمارٹ فون دوستو جانیے کیا ہے اس کے فیچر ہاں دوستو آپ سلمان خان سوری سچین تندلوکر سمارٹ فون کی اوپننگ کرنے والے ہیں اور برانڈ ایبیسٹر ہے وہ ایسا آٹی فون کے اور اس کو لونج کرنے والے ہیں تو آپ بھی دیکھئے اس کے فیچر میں آپ کو وستار سے بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں جب میں ڈالوں گا تو روئیت نہیں بھولے ہیں وہ دن دوستو یہ خبراری دین جان تو انداز نے لیا بدلا اوکل کرکیٹ کے اندر انہوں نے اچھا کھیلا ہے دوستو یہ تھی کھیل کود کی سجا ان کے کروار جگت کی اور انڈیا کی اور انٹرنیشنل کی خبریں آج کی خبر کے اندر تو اس میں میں یہ کئی سامچار پتر ہے ان سے ویشلیشن کر کے ان سب سامچاروں کو میں آپ تک پہنچاتا ہوں تو دوستو رہیے خبردار ہمارے چینل کے ساتھ اور لائک اور سبکرائب کیجئے نمشکر